بارتی سرکار نے سات دائیوں سے زیادہ عرصے سے کشمیری عوام کو محسود بنا کر رکھا ہوا ہے اقوام اتیدہ کی کردادوں کے مطابق کشمیریوں کو حاک خدرادیت حاصل ہونا چاہیے اقوام اتیدہ کی کردادوں کے مطابق کا حاک خدرادیت حاصل ہونے تک پاکستان اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ قانونی اخلاقی صفاتی معاملت جاری رکھے گا وہ دن دور نہیں جب کشمیری شہدہ کا خون رنگ لائے گا اور انشاءاللہ کشمیر کی فضا میں ازادی کا علم بلند ہوگا بارت کے غیر قانونی تسلط کے خلاف کشمیری عوام سے برپور جگجیتی پانچ فروری کا دن پوری قوم گوادر سے کراچی اور کراچی خیبر تک یوم جگجیتی کشمیر منا رہے ہیں پاکستان کے عوام ہر سال یوم جگجیتی کشمیر رواتی جوش جذبہ سے مناتے ہیں اسی سنسلے میں آج ملک بار میں مختلف تغریبات اور ریلییں نکالی جا رہی ہیں پاکستان نے کشمیریوں کے حق و درادیت کی ہمیشہ سیاسی اخلاقی سفارتی سطح پر برپور حمایت کی ہے پاکستان کا یہ اصولی موقف ہے کہ مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی فاشات کے مطابق اقوام تیدہ کی کردادوں کے تحت حل ہونا چاہیے پاکستان میں قومتوں کی تبدیلی کی باوجود مسئلہ کشمیر پر پوری قوم کا ایک موقف ہے پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ تنازع کشمیر کا حل اقوام تیدہ کی کردادوں کے مطابق رائش شماری کے ذریعے نکالا جائے مسئلہ کشمیر کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل سے ہی برسگین میں امن قائم ہو سکتا ہے بھارت نے کشمیریوں کے مطالبہ ازادی کو دبانے کے لیے انہیں ہمیشہ ظلم و جبر کا نشانہ بنایا ہے بھارت نے ہمیشہ انسان حقوق کی پامالی کی ہے بھارتی حکمرانوں کی کشمیر پولیسی ظلم و ستم ہر ڈرمی جھوٹ پر مبنی ہیں پاکستان اور دنیا بر میں بسنے والے پاکستانی پانچ فروی کو کشمیریوں سے ازاری شکچرتی کا دین اس عید کے ساتھ منا رہے ہیں کہ اقوام اوتیدہ کی سلامتی کونسل کی پاس کردہ کردادوں کے مطابق کشمیری عوام کی جائز جدد جائد کی ہر قیمت پر حمایت جاری رکھی جائے گی اسی سنسلے میں ہزارہ ڈویجن کے تمام ازلا میں ریلیز ورکشاپس تقریبات کا انقاد ہوا اپٹ آباد میں بھی سرکاری سطح اور غیر سرکاری سطح پر مختلف پر گرام ہوئے جن میں ورکشاپس سیمینارز ریلیز اور دیگر تقریبات ہوئیں جن میں عوام کی برپور شرکت اس بات کی مظہر ہے کہ عوام انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جس دن کشمیر آزاد ہوگا راوی سید کمال حسین شاہ پروڈیوسر اون اسمان ریڈیو پاکستان اپٹ آباد